اللہ پاک تو لفظ فلانے ہی استعمال فرماتا یہ کنایا ہے وہ تو نام لیتا ہے جبرائیل کے سامنے اے جبرائیل میں خادم حسین رزوی سے محبت کرتا ہوں فا اخبہ ہوں تو بھی میرے اس معبوب سے محبت کر یار اس نعرے سے اخامخہ آپ نے میرا خطاب ڈیڑھ منٹ لمبا کرا دیا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ جنازے کا منظر بھی عجیب و غریب تھا آج بھی مجھے آخری عد نظر نہیں آ رہی جہاں تک میری نظر دیکھ سکتی ہے وہاں تک عاشقوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں کیا وجہ ہے کون سی طاقت آپ کو کھینچ کے لے آئی یہاں آپ کسی کوئی لیڈر نہیں تھے یا آپ کسی کے ذمہ نہیں لگایا بھی اتنی اتنی بسیں لوگوں کو پیسے دے کے لے آؤ وہ جو پیسے دے کے لائے گئے ہوتے ہیں ان کی کیفیت اور ہوتی ہے آپ کی کیفیت کچھ اور نظر آ رہی ہے وہ طاقت جو آپ کو کھینچ کے لائی قرآن میں اللہ پاک نے اس کا ارشاد فرما دیا ہے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو پکے کامل مومن ہوں کام اچھے کریں سیج علو لہم الرحمن ودہ اللہ پاک اپنے بندوں کے دلوں میں مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے تو یہ محبت رب نے ڈالی ہے آپ کے دلوں میں جو آپ کو کھینچ کے جنازے میں بھی لے آئی تھی یہاں بھی جنازے میں کتنے لوگ تھے اتنے تیز ترین ترقی آفتہ میڈیا کے دور میں اب تک میڈیا حیران و پشمان ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کتنے تھے وہ جو عساب لگاتے ہیں اتنے فٹ بے بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ کا عساب لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں وہ راوی سے پار بھی تھے وہ واگا بادر تک تھے سب اندازے غلط ہو گئے یہ ہے اللہ کریم نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی نہ ان کی زندگی جیسی زندگی نظر آتی ہے امیر المجاہدین کی نہ ان کے رخصت کے وقت جیسی رخصت نظر آتی ہے اور نہ ہی ان کے محبت جیسی محبت نظر آتی ہے یہ ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ مہی شاہ تفسیر روح بیان میں علامہ اسماعیل اکی رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت میں دیکھ رہا تھا سورہ تین یہ جو جملہ ہے اللہ ذین آمنوا وعملوا صالحات فالاہم عجر غیر ممنون کہ جو لوگ کامل مومن ہوں اور کام اچھے کریں ان کے لئے اللہ تعالیٰ ایسا عجر لکھ دیتا ہے عطا فرما دیتا ہے جو منقطے نہیں قیامت تک جاری رہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ اللہ کے کسی ولی اللہ کے کسی معبوب بندے جب دنیا سے برزخ کی طرف منتقلی ہوتی ہے تو وہ جو دو فرشتے وہ جو نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا اللہ ہماری ڈیوٹی اب ختم ہو گئی ہمیں اجازت عطا فرما ہم آسمانوں پر اب تیری عبادت کریں اللہ کریم فرماتا ہے نہیں میری عبادت کے لئے آسمان بڑے پڑے ہیں ملائکہ سے ضرورت نہیں واپس جاؤ اسی میرے محبوب بندے کے قبر پر رہو قیامت تک عبادت وہاں کرو میری اور ثواب لکھتے جاؤ اس کے نام پر امیر المجاہدین کے مزار پر ویسے تو کوئی وقت ایسا نہیں ملتا جب کوئی وہاں عاشق اور ان کے مرید اور خوب دار موجود نہ ہوں مگر وہ دو فرشتوں کی تو پکی ڈیوٹی ہے وہ تو تھکتے بھی نہیں نیند بھی نہیں آتی کھانے پینے کے لئے بھی نہیں جاتے وہ مسلسل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس عبادت کا ثواب امیر المجاہدین کے نام پر لکھا جا رہا ہے اور یہ محبت جو ہمارے دلوں میں ڈالی گئی اس کا منبع اللہ کریم چلی وہاں سے پھر کیسے چلتے چلتے یہاں تک پہنچی یہ بخاری شریف کی حدیث نبی پاک نے فرمایا اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ الْعَابْدُ جب اللہ پاک کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو فقال علی جبرائیل جبرائیل کو فرماتا ہے جبرائیل اَحْبَبْتُ فُلَانَن فَاحِبَّهُ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس کے ساتھ محبت کر پھر جبرائیل بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے اللہ پاک تو لفظ فلاں نہیں استعمال فرماتا یہ کنایا ہے وہ تو نام لیتا ہے جبرائیل کے سامنے اے جبرائیل میں خادم حسین رزوی سے محبت کرتا ہوں فَاحِبَّهُ تو بھی میرے اس محبوب سے محبت کر پھر جبرائیل محبت کرنے لگ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے اب آگے ساتوں آسمانوں میں میرے حکم سے منادی کر دے اعلان کر دے کہ اے ملائکہ فلاں بندے سے رب محبت فرماتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں فَاحِبُّوہُ اے نورانی فرشتو اے گناہوں سے پاک فرشتو اللہ کا حکم ہے تم بھی سارے اس محبوب بندے سے محبت کرو پھر اس آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اب دیکھو وہ بندہ بیٹھا ہے زمین پر چٹائی پر یا چرپائی پر مسجدِ رحمت العالمین میں بیٹھا ہے یا کسی مجلس میں کسی جلسے میں گاڑی میں شرچے اس کے آسمانوں پر ہو رہے ہیں اس کا نام لے کے فرشتے سارے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر اگلا مرحلہ ہے سُمَّ يُودَوْلَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْدُ پھر اس محبوب بندے کی مقبولیت اور محبوبیت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے سبحان اللہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے دنیا سے چلے جانے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا ان کا جینا مرنا برابر ہے جدہ تھا تب کسی کو کوئی نہیں فیدہ مر گیا تب اور باز کے جانے سے کچھ چند افراد متاثر ہوتے ہیں محدود اس کے خانہ وہ گھر والے برادری والے اور باز کے جانے سے کوئی ملک متاثر ہوتا ہے وہ ملک کا حکمران ہے بادشاہ ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جانے سے کل جہان متاثر ہوتا ہے دیکھ لو پھر موت العالم موت العالم کسی عالم کا دنیا سے چلے جانا سارے جہان کی موت ہوتی ہے ابھی عرض کر دوں یہ نعرہ جو ہے لبیک یا رسول اللہ کا یہ نیا نہیں ہے یہ امیر المجاہدین نے نہیں تیار کیا اور گھڑ لیا یہ تو نعرہ نبی پاک مدگی میں سے آبا اکرام کئی بار لگاتے سرکار نے آباز دی یا آبازر اے ابو زر وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ حضور نے فرمایا ابو حریرہ لبیک یا رسول اللہ یہ نعرہ تو پرانہ ہے پر جو رنگ قوت جذبہ اس میں امیر المجاہدین نے بھر دیا وہ پرانہ نہیں ہے وہ نیا ہے یہ نعرہ جب امیر المجاہدین اپنے رنگ میں اپنی کیفیت میں لگاتے ان پر بھی وجدتاری ہو جاتا اور سارے سامین اور مجمع پر بھی وہی کیفیتتاری ہو جاتا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اللہ اکبر تو اس کا معنی کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے چھیر خار بچہ جس نے ابھی بولنا نہیں سیکھا زبان سے بول نہیں سکتا کوئی لفظ اس کے کان میں یہ آواز پڑے کوئی اس کے سامنے بھی نہ لگائے یہ آواز کہیں سے آئے تو وہ بھی یوں کرنے لگ جاتا ہے لبیک یہ کیفیت امیر المجاہدین نے پیدا کر دی ہے اور لوگوں کو اس کا عادی بنا دیا اور یہ عادی بنانا ان کا بڑے ہمارے کام آئے گا نفع اب تو بن دیکھے لگاتے ہیں نا قبر پر کار سامنے ہوں گے اور فرشتے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہیں گے ما کنتا تقولو فی حاضر رجل سوال سمجھو کیا ہے وہ یہ نہیں کہیں گے ان کے بارے میں کیا خیال ہے یہ کون ہے کہیں گے تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ لفظ تب کہا جاتا ہے جب کوئی سامنے ہو نظر آ رہا ہو تو وہ مقدس ہستی نظر آ رہے ہوں فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ہوں آگے جب آپ دینے والے امیر المجاہدین خادم رزوی وہ فرشتے وہاں کھڑے رہ گئے ہوں گے وہ ادھر قدموں پہ گر کے کہہ رہے ہوں گے لبیک یا رسول اللہ لبیک تو سوال کا جواب آ گیا بزبان کال نہ سی انہوں نے بزبان حال کر کے بتا دیا یہی کہتا تھا دنیا میں جو اب تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں یہ لبیک یا رسول اللہ اب اگر فرشتے منتظر کھڑے ہیں تو امیر المجاہدین سمجھے ہوں گے یہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ جلدی اٹھے گا تو زبان کال سے نہ بھی کہیں زبان حال سے کہہ دیں گے اتنے مزے اور آسانی سے یہاں نہیں آگیا کہ جلدی اٹھ جاؤں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے ان کے پائے نازر سے اب اے فرشتو کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے مجھے یار اس نعرے سے اخامخہ آپ نے میرا خطاب ڈیڑھ منٹ لمبا کرا دیا کہ نعرے تو آپ لگاتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ ایک مرتبہ جواب دیتے ہیں اور تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات یہ دبل پہلے دبل نہیں تھا یہ بھی سنگل ہی جواب آتا تھا یہ امیر المجاہدین نے یہ جدت پیدا کی کہ دو مرتبہ زندہ بات اس میں بھی راز ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا فرشتوں کو حکم دیا جھک جاؤ اس جدول آدم میرا خلیفہ ہے تعظیم کے لئے سجدہ کرو جبرائیل سمیت سارے جھکے اللہ کے حکم پر عمل بھی ہو گیا نبی کی تعظیم بھی ہو گئی جب سار اٹھایا تو دیکھا ایک منعوس کھڑا ہے اس نے نہیں کیا سجدہ جبرائیل سمیت دوبارہ پھر ملائک کا سجدہ میں چلے گئے پہلا سجدہ تھا تعظیم نبی کے لئے دوسرا تھا تعظیم نبی کے منکر کو جلانے کے لئے امیر المجاہدین نے یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ ایک مرتبہ زندہ بات کہو تاجدار ختم نبوت کی زندگی پر اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کے لئے کہ وہ زندہ ہیں اور دوسرا پھر لگاؤ جو منکر حیات نبی ہیں انہیں جلانے کے لئے یہ سبق ہے اس میں یہ راز ہے وہ پنٹالیس سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے گنتی نہیں میں کر سکا مجھ سے کتنے شاگردوں نے پڑھا ہو گا تو کچھ شاگرد ہوتے ہیں جو اپنا تعارف ہوتے ہیں فلان بزرد کے ہم شاگرد ہیں حوالہ استاز کا دیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ استاز اس پہ فخر محسوس کرتا ہے یہ کہتے ہوئے میں فلان کا استاز ہوں تو میں اس پہ بجا طور پہ نازان ہوں میں امیر المجاہدین کا استاز ہوں اللہ ان کے ساتھ ہماری بھی بخشش فرما دے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ موسیقا موسیقا موسیقا